موسیقی تبدیلی کی لہر چل پڑی شاہ خرچی ہوگی نہ ہی کوئی تام جھام بحیثیت وزیراعظم عمران خان پی ایم نہیں سپیکر ہاؤس میں قیام کریں گے خود پروٹوکول لیں گے نہ ہی وزراء پروٹوکول کے مزے لوٹ سکیں گے تقریب حل ورداری بھی سادگی سے کرنے کا اعلان کوئی غیر ملکی مہمان نہیں آئے گا سینیٹر فیصل جاوید کہتا ہے کوشش ہوگی قومی خزانے پر کم سے کم بوجھ پڑے پی ٹی آئی سوہ دن کے پلان پر عمل کر کے دکھائے گی قومی اسمبلی میں مضبوط اپوزیشن کیسے حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ آیات سادگ کے گھر پر ہم خیال اپوزیشن جماعت ہو کی بیٹھک مشتر کا حکمت امدی کے لیے سولہ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی مریم اور انگزیب کہتی ہیں حقیقی اپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ہم بتائیں گے ارام سے وہ پولٹیکل پارٹی جو پانچ سال سڑکوں پر رہی ہے اسی پارلمنٹ کے اوپر لانت بھیجتی رہی ہے اور اسی پارلمنٹ کے اندر اس کو اتنا ارام سے بیٹھنے لیکن جس طرح ہم نے حکومت کے عداب پورے کیے ہیں ہم ان کو بتائیں گے کہ جمہوری عداب کیا ہوتے ہیں اور اپوزیشن اصل میں جو حقیقی اپوزیشن ہوتی ہے اس کے عداب کیا ہوتی ہے؟ انتخابات میں دھاندلی دھاندلی کا شور نہ تھما ایمکی ایم کا الیکشن کمیشن آفس سندھ کے باہر اعتجازی مظاہرہ شارعہ عراق ٹرافک کے لیے بند ہو گئی متعدہ رنما فاروق ستا نے ووٹ انگوٹھے کے نشان کے آرڈٹ کا مطالبہ کر دیا جو نتائج جیسے نتائج جس طرح نتائج آئے ہیں اگر آگے حکومت سازی کا عمل ہوتا ہے ہم اپنا کردار ادا کریں گے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے نہالو دانیالو تلال نہ معافی ملی نہ بچا کوئی سوال انتخابات کے بعد میں نون لیگ کی وکٹے گرنے کا سلسلہ جاری تلال چودری پانچ سال کے لیے ناک آؤٹ سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا تلال چودری کو عدالت برخواست ہونے تک قید کی سزا ایک لاکھ روپے جرمانہ لیگی رہنما کا فیصلے کے خلاف اپیل کا اعلان کہتے ہیں فیصلہ حکومت سازی کو متاثر کرے گا آج اس فیصلے کے بعد یہ تاثر پھر سے مضبوط ہوا کہ نون لیگ نہ پہلے قابل قبول تھی اور نہ انتخابات کے بعد قابل قبول میرے پاس جو زمینے ہیں وہ ال ڈی اے کو ڈیکلیئر کی تیار سوسائٹی خریدی اینو سی بھی لیا پی ٹی رحمہ علیم خان وضاحت دینے آگئے بولے میڈیا میں باتیں زیرے گردش ہیں میرا موقف بھی لیا جائے عمران خان کا ساتھ دینے کی سزادی جا رہی ہے کوئی احساسے نہیں چھپائے نیپ کو منی ریل دے چکا سن منی لانڈرنگ سکینڈل میں آہم پیش رفت فریال تارپور کے جانب سے رقم منتقلی کے ثبوت مل گئے جالی اکاؤنٹ سے تین کروڑ روپے عویس مظفر کو منتقل کیے گئے ایف آئی نے دستاویدات حاصل کر لی شہ اگست کو ثبوت چیف جاسٹس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور زلحج کا چاند بارہ اگست کو نظر آنے کا امکان پاکستان میں دلزہ بائیس اگست کو ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات نے پیش کوئی کر دی بارہ اگست کو چاند کی عمر اٹھائیس گھنٹوں سے زائد ہوگی یہ عمر رویت کے لیے کافی ہے موسیقی